اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایون ٹی وی نیوز کے دفتر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ان کی ملاقات میں ایک بڑے زبردست قسم کے تجزیہ کار سے کروا رہی ہوں آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں آئندہ آنے والی خبریں جو ہیں ان کی جو پرڈکشن ہوگی وہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ کیا ہوا کہ آج جو خاجہ حاصل کو بیان آیا کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے ملک دیوالیا ہو چکا ہے مرنہ صاحب بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو موجودہ معاشی حالات میں دیفالٹ ہونے یا خطرہ ہے یا نہیں یہ خطرہ تو میرا خیال ہے لفظ ہی کوئی ٹھیک نہیں ہے دیفالٹ تو کر چکا ہے ملک کو آج آصف نے بھی کہا ہے کہ ملک دیوالیا ہو چکے تو ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیسے خبر تھی السلام علیکم سر سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کچھ ٹائم پہلے بلکہ دو تین میں آپ کے پروگرام سن رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے مگر نون لیگ والے اس بات پہ اس بات کو مان نہیں رہے تھے اور الٹا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی پروپیگنڈا چنایا جا رہا تھا کہ اگر کسی نے اس طرح سے بات کی کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے یا ملک دیوالیا ہو رہا ہے تو ہم ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سسپنٹ کر دیں گے مجھے بڑا ہم لوگ بھی کیونکہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے ہم لوگوں کو بڑا ڈرائیا اور تھمکایا جا رہا تھا کہ یہ بات آپ نے نہیں کہنی مگر سر آپ کی تو سب سے پہلے ہمت کو داد ہے کہ آپ نے ٹی وی چینلز پر جا کے یہ بات کر دی اور آج تو خاجہ آسف چھو ہے نا انہوں نے بھی یہ بات برملا کر دی ہے پریس کانفرنس میں کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے کیسے پتا چلا آپ ذرا یہ بتائیں کیسے اندر کی خبریں آپ کو پتا چلیں دیکھیں بات یہ ہے سندس کے عوام پاکستان کو تو بڑا کلیر ہے کہ ملک دیفارٹ کر چکا ہے اور آج سے بہت پہلے سے لیکن یہ اشرافیاں جتنے حرام گھو رہے ہیں یہ اس لیے نہیں مانتے کہ اگر دیفارٹ ہم نے کہا دیا تو کہیں یہ جو ہمیں بھراک ملتی ہیں لکھوں میں کرڑوں میں اور بہار پے کے جناب اسا سے بنا لیتے ہیں تو کہیں اسے بڑھرا نہ کرنا پڑ دے کیونکہ جتنی اوقات ہے ملک کی تو اوقات کے مطابق اگر یہ گزارہ نہیں کریں گے یہ گھر نہیں چلتا ہے کہ اگر گھر کا بجٹ ہو آمدن ہو پچاس زار اور بندہ خرچہ کر دے دو لاکھ تو پھر آپ کو اپنی بہت ساری چیزیں جو نے کمپرومیز کرنے پڑ گئے ہیں آسر شلیل مجھے ایک اور بات بتائیں یہ بات بتائیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی ہے آپ پہ بھی کوئی اثر کیا ہے مہنگائی نے دیکھیں مہنگائی ایک نیچر لی ہے کہ جیسے دھوپ اور چھاؤں سردی اور گرمی سردی آتی ہے تو ہر زیرو چیز کو سردی اور گرمی سر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سر جب دھوپ نکلتی ہے نا تو غریبوں کو ہی دھوپ لگتی ہے جب تھنڈ پڑتی ہے نا صرف غریبوں کو ہی تھنڈ پڑتی ہے امیروں کو تھنڈ نہیں پڑتی ان کے بادسروم ان کے کچنز ان کی گھاڑیاں انہوں نے جہاں جہاں بھومنے جہاں جہاں پر لنے وہاں پہ ایسی اور میٹرز لگے ہوئی ہوئی ہوئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایس کا بھی ایک قضاعت ہے ہمارے اندر کیونکہ ہم مناسل قوم جو ہے نا یہ منافقت زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آیت المنافع کے ثلاث یہ منافع کی تین نشان نہیں ہے اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کریں تو مجھے پتا ہے کہ یہ جتنی میں ہماری لینڈ کلاس ہے کبھی انہوں نے سچ پول کر دیکھا آپ کو یہ جتنے بھی لینڈر ہیں یہ جتنے بھی لینڈر ہیں یہ جتنے بھی لینڈر ہیں جب سردی پڑے گی تو غریب لوگوں کو سردی پڑے گی یہ تو آپ کی اپری سوچ ہے بات یہ ہے کہ جس کو سردی میں سردی لگنی ہے وہ ائر کنیشن کے اندر بھی بیٹھ کے ان کو پسینیں آرہے ہوتے ہیں آدھے سر وہ شنڈے پسینیں آرہے ہوتے ہیں اور کئی گربی میں سردی لگنی ہوتی ہیں یہ کشمار ان میں ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے سیلچہ انشواللہ آپ اس طرح کے مزید تجزیہیں ہیں وہ دیکھتے نہیں گے اور سنتے نہیں گے ایون ٹی وی پہ اور آج بین کا ایک بڑا اچھا پرگرام ہوئے ہیں وہ بھی انشواللہ اس کا لنک چھو ہے وہ بھی بھی بیو میں دے دوں گی آپ کو ضرور جائے اور سرور دیکھیں تینکی سو مچ سر